طب کی کتاب نہیں یہ تو وہ نسخہ کیمیا ہے اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے اور ہماری شفا کے لیے نازل کیا تو جس طرح کوئی آدمی صرف انگریزی پڑھ کر یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میں جو میڈیکل سائنس جو ہے اس کو جانتا ہوں اور وہ طب کا پیشہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر اختیار نہیں کر سکتا انجینئریں کی کتابیں پڑھ کر انجینئر بننے کا دعوی نہیں کر سکتا تو اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف قرآن کریم کو جو ہے اس بنیاد پر جو ہے سمجھنے کا دعویٰ کر لیں یہ ہماری تنگ نظری کی بات ہو بہرلالہ تو میں یہ عرض کرنا چاہی رہا تھا کہ قرآن کریم کی یہ خصوصیات ہیں یہ قرآن کریم کی نزول کے مقاصد ہیں ہم نے اس قرآن کریم کو اس انداز میں لینا ہے کہ ہم اس قرآن کریم سے جو اس کے بنیادی مقاصد ہیں وہ حاصل کریں اور وہ مقصد یہی ہے کہ اس قرآن سے ہماری ذات میں اور ہماری اجتماعی زندگی میں معاشرے میں اور ملک اور قوم میں تبدیلی بلکہ پورے عالم میں تبدیلی آئی اس قرآن کریم کی ایک عجیب بات یہ ہے ولما نے ایک بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اس قرآن کریم میں تمام اقوام کا اور تمام افراد کا تذکرہ موجود ہے اجتماعی اور شخصی حالات اس قرآن کے اندر موجود ہیں یہ قرآن ایک آئینہ ہے جس میں ہر قوم اور ہر انسان اپنی شکل لکھ سکتا چنانچہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ بے شک ہم نے کتاب نازل کی تمہاری طرف بھیجی جس میں تمہارا اپنا تذکرہ ہے اَفَلَا تَعْقِلُوْا ہے تم سمجھ نہیں رکھتے اب اس پر حیرت ہو جی کہ ہمارا تذکرہ کس طرح ہے اس قرآن میں احناف ابن قیس ایک بزرگ ہیں بیٹھے تھے مشہور تابعی ہیں ان کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو ان کا ذہن اکدم جو ہے وہ ذہن کے اندر ایک دھماکسہ ہوا اور ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ ہے بھائی میرا بھی تذکرہ ہوگا لاؤت قرآن کریم لے کر آؤ میں اس میں اپنا تذکرہ دیکھتا ہوں کہ میرا ذکر کہا ہے چنانچہ قرآن کی آیات پڑھنے شروع کی چونکہ اللہ نے ان کو فہم دیا تھا اور واقعی ان کے اندر قرآن کریم کی طلب تھی وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے تھے اپنے حالت دیکھنا چاہتے تھے تو قرآن کریم کی وہ آیات سامنے آئیں جس میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے ان اوچھے نیک بندوں کا جو راتوں کو اللہ کے سامنے تحجد پڑھتے ہیں رات بر اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں پھر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں قَانُوا قَلِيرًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَعُونَ وَفِلْأَسْحَارِهُمْ وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یعنی عبادت تو کر رہے ہیں رات بر پھر گھومن کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے اور رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا نقصانی کیا آپ کی جیسے عبادت کرنی چاہیئے تھی ہم کہا کر سکے یہ تو ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْإِسْتَعِلِ وَالْمَحْرُومِ مال خوب خرچ کرتے ہیں جو دیتا ہے ہر ایک کو دیتے ہیں جو مانگے یا جو نہ مانگے مال ہر ایک کو وہ دیتے ہیں اللہ کی ان ایک بندوں کو جب ذکر آیا تو کہنے لگے اے اللہ میں اپنے حال سے خوب واقف ہوں سچی بات یہ ہے کہ میں تو ان بندوں میں سے نہیں ہوں مجھے ایسا بنا دے لیکن میں ان بندوں میں ہوں نہیں اب اتمنان نہیں ہو کبھی تک اپنے تذکرہ تو ملے نہیں اب مزید قرآن کے آج جب پڑھنے شروع کی تو ان آیات پر پہنچیں جس میں اللہ نے ان گناہگار بندوں کا ذکر کیا ہے جن کی صفات یہ بیان کی گئے کہ اللہ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں غفلت برتتے ہیں اور ان کی یہ صفات بیان کی کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اللہ کے احکام کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ کے نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے تو کہنے لگے قسم کھا کر کہ اے اللہ میں ان لوگوں سے بری ہوں میں ایسا بھی نہیں ہوں کہ آپ کی باتوں سے انکار کر دوں پھر قرآن کریم کے آیات پڑھنے شروع کی تو یہ آیات جب سامنے آئی وآخرون اعترفوا بزنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے گناہوں کا اقرار ہیں ہے گناہگار لیکن گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنے آپ کو مجرم مانتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ملے جلے عمل کیے نیک عمل بھی ہیں اور برے عمال بھی ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا تو چیخ مار کر کہا کہ یا اللہ بے شک یہ میں ان لوگوں میں شابل ہوں اور واقعی میرا تذکرہ قرآن میں آئیے تو اس میں ہمارا تذکرہ ہے اور اگر ہم انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی قرآن میں اپنے تذکرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو قصے اور واقعات مختلف قوموں کے اور مختلف افراد کے آئے ہیں ہم ان پر نظر دوڑا مختلف افراد کے قصے بھی آئے ہیں اور مختلف قوموں کے واقعات بھی آئے ہیں قوم عاد قوم سمود قوم لوت قوم نوح قوم شعیب حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آئے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ آئے مختلف انبیاء کے اور بہت سے مختلف لوگوں کے واقعات بھی قرآن میں تفصیل اندھی اور اشارت ان بھی آئے قوموں کے حالات بھی آئے ہم اس میں غور کر کے یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ہم نے غور کر کے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ جن مجوہات کی بنیاد پر ہوا تھا تو کیا آیا ہمارے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کے ساتھ تو اچھا معاملہ ہوا اب ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے اندر کیا وہ خوبی ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے انہیں نعمتوں سے نوازا اور اللہ نے انہیں اپنے نیک بندے قرار دے اور ان پر دنیا و آخرت میں انعامات کا ذکر کیا ہے اور دوسری طرف بہت سے اقوام پر مختلف قسم کے عذابوں کا ذکر ہے تو اب ہمیں اس میں بھی غور کرنا چاہئے کہ کیا ہمارے اندر وہ منفی پہلو اور وہ برائیاں تو نہیں ہیں جو اللہ جللہ شانہو نے دوسری اقوام کے بارے میں ذکر کی ہیں اور جس کے بنیاد پر انہیں عذابات آئے تو جی یہ بات ہے مثال کے طور پر دیکھئے کہ قوم شویب ہے اب ان تر عذاب کس وجہ سے آئے وہ صرف ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے ناب طول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے اور جب شویب علیہ السلام نے سمجھا ہے تو کہنے لگے کہ بھئے آپ کے بزرگی اور آپ کی نیکی یہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے کاموں میں دخل اندازی شروع کر دیں بھئے ہمیں اختیاریں ہم جو چاہے کریں آپ تو بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں ان کا مزاق اڑایا نبی کے ساتھ مزاق اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ کو نبی کے ساتھ مزاق پسند نہیں آیا اور گناہ صرف کیا تھا ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے اب عذاب کس طرح کیا ہے عذاب ویوم الظلہ بادل سے آگ برسی ان پر یہ عذاب بھی آیا کسی طرح اخذت ہم السیحہ دوسری طرح فرمایا ان پر چیخ کا عذاب آیا ایسا عذاب آیا چیخ کے جس سے ان کے کلیجے پھڑ گئے تو مختلف قسم کے عذاب آیا صرف اس گناہ کی وجہ سے قوملود بدفعلی میں برے کام میں مبتلا تھی ان پر عذاب اس وجہ سے آ گیا تو اگر ہم ان واقعات کے اندر اپنے حالات دیکھ لیں کیا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسا نہیں کہ آج وہ گناہ جن کی بنیاد پر پوری کی پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا ان میں سے ایک ایک گناہ کی بنیاد پر پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا وہ سارے کے سارے گناہ اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں اللہ حفاظت فرمائے بے حیائی بھی ہے برائی کے کام بھی ہیں ناب طول میں کمی بھی ہے دین کی باتوں کا مزاق اڑانا بھی ہے دین سے غفلت بھی ہے کیا یہ سارے گناہ نہیں ہیں تو یہ تو اللہ کا حلم ہے اور اللہ نے اپنے نبی کے لاج رکھی ہوئی ہے کہ جس کے بنیاد پر اللہ جللہ شانو ہمارے ساتھ خصوصی کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں ورنہ اگر اللہ کا نظام عدل حرکت میں آ جائے اللہ کا نظام عدل جنبش کرے تو ہمارے لئے اس دنیا میں بیٹھنے کی جگہ کہاں اگر آپ یہ کہیں ہم تو اس گناہ میں ملوث نہیں ہیں تو اول تو کوئی آدمی سو فیصد اس بات کا یقین نہیں دلا سکتا اور نئے دعویٰ کر سکتا ہے حدیث پاک میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا کہ جو حرام نکھا ہے اگر وہ سریح حرام سے بچے گا تو اس کا غبار تو اس کو ضرور پہنچے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس زمانے میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ملوث چلے آپ بالفرض بالکل پاک صاف و دامن ہم ایک منٹ کے لئے فرض کر لیتے ہیں تو یہ بھی تو سوچئے کہ اللہ جللہ شانہ ہو تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات سے دارا رہے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو صرف ظالموں پر نہیں آتا ہے عذاب جب اللہ پر عمومی برائیوں کی وجہ سے آتا ہے قرآن کریم سے اللہ کے کلام اور پیغام سے غفلت کی بنا پر آتا ہے تو سب پر آتا ہے اور احادیث میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے یہ اور بات ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ آخرت میں ان کے نیکیوں کے بنا پر معاملہ دوسرا ہوگا وہ چھوٹ جائیں گے لیکن دنیا میں جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ پھر عذاب عمومی آئے گا نیکوں کی نیکیے کام نہیں آئے تو بات یہی ہے انفرادی طور پر اعمال کر لینا یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ اپنا پورا نظام زندگی بدلیں اس قرآن کے آئینے میں اور اپنے گھر کے ماحول و معاشرے کو بھی تبدیل کریں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارا فرانہ بھائی بھی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا میرا بیٹا بھی نماز کا اسی قدر پابند ہے یا نہیں ہے کیا اگر میں کسی گناہ سے بچ رہا ہوں تو کیا ہمارے گھر والے بھی اس گناہ سے بچ رہے ہیں یا ہمارے گھر میں وہ چیز موجود ہے گناہ کی اور اس کو استعمال کلام کیا جا رہا ہے تو یہ فکر کی بات ہے اور قرآن کریم در حقیقت ہمیں اس فکر کی طرف متوجہ کر رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو سمجھ لیں اور اس قرآن کے پیغام پر عمل کر لیں تو اللہ جللہ شانہو ہمیں دنیا میں بھی آخرت کی بلندی آتا کر سکتے ہیں چنانچہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ان اللہ یرفعو بہذا الكتاب اقواما ویضعو بہی آخرین اللہ کی ہیں بلندی کا اور پستی کا میعار یہ کتاب قرآن ہے اللہ اس سے بہتوں بہتوں کو بلند کر دیتے ہیں اور بہتوں کو ضریر کر دیتے ہیں جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے وہ پستی میں چلے جائیں گے اور جو اس کو حاصل کر لیں گے وہ بلندی پر چلے جائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافہ ابن عبد الحارس ایک شخص سے ان کو مکہ کا حاکم بنایا ایک مرتبہ ان سے پوچھ گچھ کی کہ تم نے جنگلات کا نازم جس کو مقرر کیا ہے گورنر جن علاقوں میں جنگلات ہیں اس کا گورنر کس کو مقرر کیا ان نے ایک شخص کا نام لیا کہ ابن عبد ان کا نام ہے ان کو مقرر کیا حضرت عمر نے پوچھا وہ کون ہے کہا وہ ہمارے غلام ہے فرمایا کہ غلام ہی رہی تھا اور کوئی نہیں رہا تو کہا بات یہ ہے کہ جی وہ قرآن کریم کے عالم ہیں اور قرآن کریم کے قاری ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر یہ حدیث پڑی کہ اللہ جلللہ شانہو کہ نبی کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو بلندی دیتے ہیں اور بہت سو کو گھٹا دیتے ہیں اللہ کیا بلندی اور عزت کا میار نہ پیسہ ہے نہ جائداد ہے نہ کرسی نہ منصب ہے نہ کوئی اور دنیاوی وقعت ہے یہ قرآن ہے کہ کس کو یہ قرآن کتنا حفظ یاد ہے اور کون اس کلام پاک پر کتنا عمل کر رہا ہے جو شخص اس قرآن کا جتنا زیادہ عالم اور اس قرآن پر جتنا زیادہ عامل ہوگا اللہ کیا اس کا مرتبہ اتنے زیادہ اونچا ہوگا اور جو اس قرآن سے جتنا دور ہوگا اللہ کیا وہ پست ہوگا چاہے دنیا میں اسے ظاہری وقعت حاصل ہو جائے مگر وہ عزت اور وہ وقعت ناپائے دار ہے اس کی کوئی قیمت نہیں اور اس کی کوئی معاد نہیں ہے وہ ختم ہونے والی عزت سب کو مشاہدہ ہے اس بات کا کہ دنیا کے جتنی وقعتیں ہوتی ہیں وقت ہی ہوا کرتی ہیں اور وہ سب کے سب ختم ہو جائے کرتی ہیں بہرحال قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے حضرت شیخ الہن محمود الحسن صاحب منگوہی قدس اللہ سے رہو جو ہمارے اکابر علماء دیوبن میں ہیں اور جن کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کے نام بہت سے رہو انہیں سنا ہوگا جو اس صدی کے مجدد کہلاتے ہیں پچھلے صدی کے حضرت شیخ الہن رحمت اللہ علیہ ان کے استاذوں میں ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ شیخ الہن نہیں شیخ العالم ہیں ان کو شیخ العالم کہنا چاہیے پوری دنیا کی مزرگ ہستی ہیں صرف ہندو پاک کی نہیں شیخ الہن رحمت اللہ کو اللہ جل لشانہوں نے بڑی جامعیت عطا کی تھی اور بے شمار خصوصیات کے ساتھ ساتھ ایک بڑی خصوصیت یہ عطا کی کہ ان کے دل میں اللہ نے دین کا بڑا دین کا بہت زیادہ درد رکھا چنانچہ ان کی زندگی کا آخیر حصہ جس کی تفصیل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں اسی دین کی صحیح اور محنت میں گزرا اور اس دین کی احیاء کی کوششوں میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ اس کے خاطر انہیں مالتا جھیل میں قید کیا گیا تو اس زمانے بہت بڑی سخت سزا ہوا کرتی تھی اور اس کے بہت سے واقعات مختلف کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت نے اس میں کتنی سختیاں جھیلی اور ان حالات نے کتنی استقامت کا ثبوت دیا وفاد سے کچھ عرصے قبل حضرت مالتا سے رہا ہو کر تشریف لیا اور دیوبن آگئے اور حضرت کا بڑا تاریخی استقبال بھی کیا گیا اکابر نے اور عوام نے اور لیڈروں نے ملکی جو بڑے ہوتے ہیں ان سب انہیں ان کا بڑا پرتفاع استقبال کیا اور حضرت دارلون دیوبن میں تشریف لائے کچھ عرصہ ہی حیات رہے اس کے بعد تو عقیب زمانے میں جب دیوبن تشریف لیا آئے تھے مالتا کے اسیری سے رہائی کے بعد تو حضرت کی مجلس ہوا کرتی تھی کہتے ہیں ایک مرتبہ اور اللہ والے اہل علم موجود تھے تو مجلس میں ہوتا یہ کہ انسان اپنے تاثرات ظاہر کرتا ہے اور بڑا آدمی جب کوئی بات کہتا ہے تو اس کی وقات بھی بہت ہوا کرتی ہے وہ تو اپنی زندگی کے تجربات کے نچوڑ بیان کرتا ہے اور تجربے کی بنیاد پر جو بات کہی جاتی ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوا کرتی ہے شہر حلیم رہی اللہ نے ایک ورتبہ فرمایا باتوں باتوں میں کہ میں نے مالٹا جیل میں اسیری کی دوران یعنی قید اور گرفتاری کی دوران جب میں جیل میں تھا تو میں نے اس کی تنہائیوں میں بار بار یہ بات سوچی کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے کیا اسباب تو بہت تنہائی میں سوچ سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں اس کے دو سبب آئے دو وجوہات میرے سامنے آئیں کہ یہ دو وجوہات ہیں جس کے بنیاد پر ہم دنیا میں بھی ذریل و خار ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ ہمارے اندر استعمائیت نہیں ہے اتفاق نہیں ہے کسی بھی معاملے میں مکمل اتفاق نہیں ہے دلوں کے اندر وہ ملاب نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی کسی کام کو کرنے میں وہ جمعیت نہیں ہے جو جمعیت ایک کام میں مطلوب ہے ایک وسیع پیمانے پر جمعیت ہو تاکہ مسلمان نشط تنسانیہ ایک مائی کے مسلمانوں کے زوال سے دوری ہے فرمائے ہم نے اس قرآن سے غفلت بات دی ہے اور میں نے جیل میں اس بات کا تہیہ کیا کہ اگر مجھے رہائی ملی تو اب میں زندگی کے وقیع ایام کو اس قرآن کے پھیلانے میں صرف کر دوں گا قرآن کے پھیلانی کی صورت یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے لئے تو مقاطب قائم کیا جائیں چھوٹے چھوٹے مقاطب جس میں اللہ کے ایک معجزہ ہیں کہ اللہ جلللہ شانہ کی طرف سے جو بچے ہمیں ملے یہ بچے مقاطب میں قرآن حفظ کر کہ قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر رہے ہیں اور دوسری صورت یہ کہ اس کے معانی کو اور اس کے مضامین کے پیغام کو پھیلائے جائیں اور اس کے لئے عوام میں عمومی مجالس مناقض کی جائیں تاکہ عوام کو بتایا جائیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کیوں کتاب ہے اس کے کیا مقاصد تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کا تحیہ کری بارال دوستو بات یہ ہے کہ تجربکار حکیمہ کا جو تشخیص کرتا ہے وہ ماہر بھی ہو تجربکار بھی ہو اس کے اندر پوری اہلیت بھی ہو تو اس کی تشخیص دنیا میں مانی جاتی ہے تو حضرت نے واقعی یہ تشخیص کی ہے وہ تمام بیماریوں کا علاج ہے اور تمام کوششوں کا واحد حل ہے کہ ہم سب قرآن کریم کی طرف رجوع کر لیں حدیث پاک میں خود اس بات کی طرف اشارہ مختلف حدیث ہیں تو ناجر ایک حدیث میں کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ زنگ دور ہونے کی کیا صورت ہے تو فرمایا اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت اس میں ہماری روحانی تدبیت بھی ادھار پر تیار نہیں ہوتا مثال چطور ایک تاجر ہے ایک تاجر کو اگر یہ کہے کہ میں آپ اتنا بڑا سٹاک اٹھا کر لے جا رہا ہوں لیکن میں یہ ادھار دوں گا اور اگر آپ نقد چاہتے ہو تو اس کے پیسے کم دوں گا تو وہ کہے کہ یہ چیز نقد لے جاؤ پیسے چاہے تھوڑے سے کم مل جائے لیکن نفع تو فوری مل جائے گا خدار کا کچھ پتہ ہی نہیں تو جب انسان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم پر آخرت کی کامیابی ہیں تو فطری طور پر پورا اتمران نہیں ہوتا کہ آخرت تو ٹھیک لیکن دنیا میں سالے آپ یہ دیکھ رہے کہ قرآن کریم کس ماحول میں نازل ہوا تھا اگر اس تناظر میں یہ دیکھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائی کہ قرآن کریم نازل ہوا تھا ان لوگوں میں جو عرب کے بددو تھے دہاتی لوگ تھے سہراؤں میں رہتے تھے انتوں کو چرائیا کرتے تھے اور جو جانوروں کی کھالے ہیں خود فرماتے ہیں صحابے کرام کہ ہم ان کو لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے فقر و فاقع کے عالم تھا کہ درخت کے پتے چبایا کرتے تھے معاشی اور اقتصادی حالت اتنی زیادہ جو تھی وہ نازک تھی اور عقل اور سمجھ کی کمی کا یہ عالم تھا کہ پتھروں کو معبود بنا لیا خدا بنا لیا ایسے بھی قصے آتے ہیں کہ جو مٹھائی مٹھائی کو جوڑا اور مٹھائی کو جوڑنے کے بعد اس کا بدھ بنایا اور شام کو اسی کو توڑ کر کھا گیا یہ واقعات بھی آتے ہیں کہ پتھر اٹھائے اس سنجے کے لیے تو دیکھا کہ جو پتھر سیدھا تھا چکنا تھا چوکور تھا اس کو تو رکھ لیا جیب میں حفاظت سے کہ اس پہ ہم سجدہ کریں گے اس کو خدا بنائیں گے اور جو پتھر توڑا مڑا ہوتا تھا نوکیلا تو اس کو اس سنجے کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے عقل اور سمجھ کا یہ حال تھا لیکن جب اللہ جل لشانہوں نے انہی لوگوں میں جو معاشی اقتصادی عقلی ہر اعتبار سے کمزور تھے خلاج تھے یہ کتاب نازل کی اور یہ حضرات اس پر ایمان لائے اور صحابے کرام کہلائے اور اس کی تعلیمات پر حرف و حرف عمل کیا تو اللہ نے پھر انہیں وہ عزت دی کہ تخت قیسر اور کسرہ کا تاج جو ہیں ان کے سامنے سرنگو ہوں گے ان کی حکومت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا وہ جہاں جاتے تھے وہ علاقہ ان کے قبضے میں آ جاتا تھا یوں سمجھ دی جی کہ اللہ نے ان کے لئے اس دنیا کو مسخر کر دیا تھا جیسے ایک جانور ہوتا ہے اس کو انسان چامک مار کے چلاتا ہے جانور کوئی اطراز کا حق نہیں ہے گاڑی کو جب آدمی سٹارٹ کرتا ہے تو گاڑی خود بخود چلتی ہے پھر محنت زیادہ نہیں کرنی پڑتی تو اللہ نے اس دنیا کے جتنے فاصل ہیں ان کے لئے سمیت کر اس سارے نظام کو ان کے لئے مسخر بنا لیا اس کی وجہ کیا تھی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لئے مسخر بنا لیا اللہ کے ایک جو لائیوی کتاب تھی اس کا تابعہ بنا لیا تو اللہ نے یہ ساری چیزیں انہیں آتا کر دی اور اس کے بہت سے واقعات ہیں تفصیل سے کتابوں میں جن پر بات کرنے سے گفتگو لمبی ہو سکتی ہے بارل صحابے کرام کے یہ حالات ہمیں اس بات کی طرف بلا رہے ہیں کہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ انسان کو دنیا میں عزت عطا کرتا اس قرآن کریم کے اندر قوموں کی بلندی ہے اور ہماری ذلت پر خاری کا علاج بھی ہے آج ہو کیا آرہا ہے ہم ہر طرف سے ظلیل یہودی جو ہیں وہ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اندو ہماری مساجدیں گرا رہے ہیں اسی طرح آپ دے کے مستشرقین طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں بددین لوگ ہماری دینی تعلیمات میں اور قرآن میں طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں دینداروں کا کھلے عام مزاق اڑایا جا رہا ہے آئے دین پر عمل کرنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دین پر عمل کرنے والے ایسا ہوگا جیسے انگارے کو مٹھی میں لینے والے انگارے کو آپ مٹھی میں لے کر زیادہ دیر نہیں رہ سکتے آپ چل کر دکھائیں مشکل ہے بلکل یہی حال ہے درستہ بہار کے محول میں جائیں تو لوگ دیکھ کر تاجب کریں گے کہ یہ عجیب آدمی ہے کہ اس کی ڈاڑی بھی ہے اس نے ٹوپی بھی اور رکھی ہے بلکہ یہ پگڑی بھی بانتا ہے اور عجیب بات جی کہ اس کے پائنچے ٹکنوں سے اوپر ہیں تو اس پر بڑا اس کا حلیہ بڑا عجیب و غریب ہے تو اس پر بڑا عجیب قسم کا تعجب ہوتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے اس کے نشاندہ ہی فرما چکے کہ اسلام کی اتنا جب ہوئی تھی تو ایک اجنبی تھا غریب کلک عربی زبان میں اجنبی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک پردیسی کے لئے لوگوں کے لئے بلکل ایک نئی چیز تھی اسلام اور فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام بلکل اجنبی بن جائے گا لوگوں کے لئے بلکل ایک نامانوسی چیز بن جائے گا لیکن فرمایا فتوبہ یہ لوگ جو اجنبی کہلاتے ہیں اجنبی سمجھے جاتے ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے ان کے لئے بڑی بشارت ہے کہ انہوں نے جو سنت جو تھی اس کے اندر جو ہے جو خرابیہ تھی اس کو ٹھیک کیا اور دین پر عمل پیرا ہو گیا تو حقیقت یہ ہے کہ آج وہی زمانہ آ رہا ہے مارالنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کر بتایا کہ اس امت میں فتنِ کسرت سے ظاہر ہوں گے فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ ان فتنوں سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی آج مادیت کا فتنہ بھی ہے دہریت کا فتنہ بھی ہے سوشلزم کا فتنہ ہے اور دیگر طرح طرح کے فتنے ہیں ان سب کا صرف ایک علاج ہے الہاد ہو بددینی ہو دیگر چیزیں ہو وہ یہ ہے کہ ہم اس پران کریم کی طرف رجوع کر لیں اس پران کا پیغام سمجھ لیں اور اس پران کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو اللہ جلل شانہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر باقی رکھیں اے ذرا ہو کہ اس پران کا اعراض کرنے کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے اور وہ بعد میں آ کر ہمیں بورا کہیں کہ ہمیں اس پران کریم کی تعلیمات سے روشناس تو کرا ہے نہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ بچہ بڑے اچھے اصلی تعلیمی ادارے میں میاری ادارے میں بڑے اچھے اصل علوم پڑے لیکن یہ بات کہ بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا نہیں چلو ہز نہیں تو کم سے کم صحیح طریقہ پر پڑھ لیتا ہے قرآن کے بنیادی مضامین سے وابستہ ہے اس بات کا کوئی احساس باقی قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا ہے اور قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی ذاتی ذاتی زندگی کی کتاب جیسے ایک آدمی کے خود نلشت ہوتی ہے ڈائیری ہوتی ہے سوانے حیات ہوتی ہے تو اس طریقے سے ہم اس کتاب کو سامنے رکھ کر پڑے کہ اس میں میرے ذاتی حالات آئیں گے میری بیماری آئیں گی منافقین کا تذکرہ ہے کفار کا تذکرہ ہے ان کے برے حالات ہیں شاید ان کی کوئی نہ کوئی بیماری ہمارے اندر بھی موجود ہو ہم جب اس طریقے سے اس قرآن کو پڑیں گے تو اس قرآن کا پھر خود بخود ہم پر اثر ہوگا تاثیر ہوگی اور اس کا سب سے بڑا اثر یہی ہوگا کہ ہمارے دلوں میں نرمی آ جائے گی اور پھر خیر کے بعد ہم پر اثر پڑے گی خیر کے بعد کی تاثیر صرف مجلس تک محدود نہیں رہے گی بلکہ گھر میں بھی اس کا اثر ہوگا اور اللہ جلل شان و ہمیں زندگی بدن میں کی توفیق عطا فرمائیں گے اللہ جلل شان و ہمسر کو جو کہا گیا اور سنے کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں یہ مجلس اور آئندہ کی جو مجالی سے قرآن کریم کے ترجمہ اور مختصر تفسیر سے متعلق اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے ہم جو مسجد کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں یہاں ترابیح کے ایک پرگرام بنایا اور جو آگے کا سلسلہ ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ قرآن کریم سے ایک تعلق پیدا ہو جائے اور ہم قرآن کریم کو کچھ سمجھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نمازوں میں جو پڑھتے ہیں بار بار قرآن کریم سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اہدن الصراط المستقیم جو دن میں کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اس سے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہے اللہ جلل شان و مسر قبول فرما اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما قرآن کریم کی عظمت نصیب فرما قرآن کریم سے ذاتی تعلق ہمیں عطا فرما قرآن کریم سے ہمیں ہدایت نصیب فرما قرآن کی اے اللہ روشنی میں ہمیں اے اللہ چننے کی توفیق اطا فرما اے اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہمارے دلوں اور سینوں کی بیماریوں کو دل کے کھوٹ اور زن کو دور فرما جسمانی بیماریوں کو دور فرما دنیا و آخرت کے ساری مشکلات کو حل فرما اے اللہ ہم سب کو ساری کامیابیاں نصیب فرما ہمارے اس باتنے کو قبول فرما اے اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما اپنی اخلاص نصیب فرما اللہ اپنی رضا عطا فرما اس کو قبول فرما جو آرہ ہیں ان کو قبول فرما آنا محض اپنی رضا کا ذریعہ فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتك يا ارحم الرحمن